اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تاریخ عزیز کا سلام پہنچے ناجین اکرام یہ وہ جملہ ہے جو آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں ترو تازہ ہے جنہیں سنتے ہی تاریخ عزیز کے شو نلامگر کی یاد آ جاتی ہے یہ پروگرام انیس سو پجتر میں شروع ہوا جس سے بعد میں تاریخ عزیز شو کا نام دے دیا گیا تھا کیونکہ تاریخ عزیز اس شو کی جان تھے اور چالیس سال تک اس شو کی کمپیرنگ کرتے رہے ان کی کمپیرنگ اور شخصیت دونوں ہی بے مثال تھی اردو میں کہا جائے تو ہر فن مولا تھے تاریخ عزیز تارہ جون دوہزار بیس کو اس فانی دنیا سے آخرت کے سفر کو روانہ ہو گئے تاریخ عزیز کافی عرصے سے بیمار تھے لیکن میڈیا میں کبھی ان کی حالت کے بارے میں کوئی خبر شائع نہیں کی گئی تھی ان کی وفات کے ایک دن پہلے ہی انہوں نے ہاؤسپیٹل سے ایک ٹویٹ کیا جسے ان کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے روان دوان زندگی رک گئی ہے کئی دنوں سے بستر پر لیٹے سوچ رہا ہوں کہ ازادانہ نکل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی خواتین و حضرات اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی طبیت کافی خراب تھی لیکن وہ پھر بھی مایوس نہیں تھے ناظرین اکرام تاریخ عزیز کو اصل شہرت نلامگر پروگرام سے ہی ملی تھی اور انہوں نے اپنی قابلیت اور محنت سے اس شو کو اپنے دور میں پاکستان کا مقبول ترین شو بنا دیا تھا نلامگر اور تاریخ عزیز ایک دوسرے کی پہچان تھے اور اسی وجہ سے اسے تاریخ عزیز شو کے نام سے جانا جانے لگا تاریخ عزیز 1934 میں موجودہ بھارتی پنجاب کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے اور 84 سال کی لمبی عمر پائی شہر و شائری سے آپ کو بہت لگاؤ تھا خاص طور پر پنجابی میں آپ نے بہت سی نظمیں لکھیں اور اسی لگاؤ کی وجہ سے ریڈیو پاکستان میں کام شروع کیا ریڈیو پاکستان پر آپ خبریں پڑھا کرتے تھے اور ساتھ ہی کمپیرنگ کا سلسلہ بھی شروع کیا 1964 میں پاکستان ٹیلیویزن کا آغاز ہوا تو وہاں کام کرنے والی اولین شخصیات میں سے تھے ان کی بھاری بھر کم مردانہ و وجاہت کی مظہر آواز کی وجہ سے ان کو پی ٹی وی کی پہلی نشریات کی میزبانی کی دعوت دی گئی اپنے مشہور گریٹنگ کے جملے کی کہانی سناتے ہوئے تاریخ عزیز نے بتایا تھا کہ نیلامگر کے دوران میں سب میزبانوں کی طرح السلام علیکم سے شروع کیا کرتا تھا ایک روز ایک لڑکے کا خط مجھے ملا اس نے بہت ہی غصے کے ساتھ لکھا تھا کہ آپ تو مجھے سلام ہی نہیں کرتے اس کے بعد بس بیٹھے بیٹھے ہی یہ فارمیشن میری دماغ میں آگئی دوستو اس کے علاوہ تاریخ عزیز اپنے حسن کی بہت تعریف کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ حسن پرستی تو مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے اور خوبصورتی کا میں دلدادہ ہوں خیبر پختنخوا سے تعلق رکھنے والے خاندان سے ان کی شادی ہوئی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی جس کو یہ اپنی وراثہ سونپتے لہٰذا انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ پاکستان کا ہے ناظرین تاریخ عزیز کو سیاست کا بہت شوق تھا اور اپنے اسی شوق کی وجہ سے انہیں بھٹو دور، زیا اور برنزیر دور میں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا آپ نے پاکستان کی سیاست میں اس وقت حصہ لیا جب پاکستانی سیاست ایک بہران سے گزر رہی تھی سیاست میں انیس سو ستانوے میں ان کا ایک مشہور واقعہ ہے جب یہ نون لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے تو الیکشن میں ان کے مد مقابل ہمارے موجودہ وزیراعظم امران خان تھے لیکن تاریخ عزیز نے ان کو بری طرح شکست دی تھی لیکن پھر کچھ نامناسب واقعات کی وجہ سے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی انیس سو بانوے میں حکومت پاکستان نے ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس کے ایوارٹ سے نوازا ان کو ادھاکاری کا بھی بہت شوق تھا اور بہت سے فلمیں بھی کی ان کی پہلی فلم انسانیت کے نام سے ریلیز ہوئی اور دوسرے فلم سالگرہ کے نام سے جو کافی مقبول ہوئی ناجرین اگرامی بہت ہی کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ انیس سو اسی میں انہوں نے دو رسالے شائع کیے پندروین صدی اور بچوں کا رسالہ کے نام سے جو تھوڑے وقت کے لیے شائع ہوتے رہے لیکن خاصے مقبول ہوئے بچوں کے رسالے میں وہ کسی بھی شعبے میں نمائع کر کردگی دکھانے والے کسی ایک بچے کا خصوصی انٹرویو لیتے اور اس کی تصویر شائع کرتے کہا جاتا تھا کہ تارک عزیز بہت غصے والے آدمی ہے اور اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ غصہ نہ کرنے والا بغیرت ہوتا ہے خواتینوں حضرات تارک عزیز کو فنون لطیفہ کی خدمات میں کافی ایوارز مل چکے ہیں آپ پروگرام کے مذبان کے ساتھ ساتھ ایک صداکار، اداکار، سیاستدان، ناشر اور شائعر بھی تھے اور زندگی میں جو بھی کام کرتے اس میں اپنی چھاپ چھوڑ جاتے اداکار واسے چودری کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں اگر کبھی کسی مہمان سے پروگرام کا آغاز کرنے کی درخواست کی تو وہ صرف تارک عزیز تھے اگرچہ ضعیف العمری کی وجہ سے مائک پکڑتے ہوئے ان کے ہاتھ کامتے تھے مگر جیسے ہی کیمرہ آن ہوا اور ان کی آواز بلند ہوئی تو وہ لوگوں کے لیے ایک ٹریڈ مارک بن چکی تھی دوستو اسی اور نوے کی دھائی میں پیدا ہونے والے پاکستانیوں کے بچپن کی یادوں کو کبھی بھلایا نہ جا سکنے والا حصہ ایک اہد ساز شخصیت تارک عزیز ستارہ جنوری دوہزار بیس کو ہمیں ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ گئے ہیں پچھلے کئی برسوں سے وہ ٹویٹر پر سرگرم رہے اور اپنے علم اور دانشوری سے لوگوں کا فیضیاب کرتے رہے ان کے جانے سے ایک اہد تمام ہوا لیکن اس اہد اور ان کے چاہنے والے جب تک زندہ ہیں اپنے بچوں کو ان کی کہانیاں سناتے رہیں گے اور دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمیشہ کے لیے تارک عزیز کی طرف سے خدا حافظ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے کمیٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دعاوں میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا اللہ حافظ